اسرائیل نے ایران پر کیسے حملہ کیا؟ اسرائیل نے حملے کی تفصیلات شیئر کر دی اسرائیل کی جانب سے ہفتے کی رات دو بجے کے قریب ایران پر حملہ کیا گیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ اب تک اس کی جانب سے کیا گیا سب سے بڑا حملہ ہے اور دنیا کو دیکھانے کیلئے اس نے اس کی تفصیلات بھی شیئر کر دی ہیں ہفتے کی رات قریب دو بجے سو فائٹر جیٹس ایران کی جانب داکھے گئے ان میں مرد و خواتین فائٹر پائلٹس شامل تھے پھر اسرائیل کی جانب سے دوسرا حملہ رات ساڑھے تین بجے کے قریب کیا گیا جس میں تین مراحل میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے ان فیسلیٹیز کو نشانہ بنایا ہے جہاں پر بیلسٹک میزائل وغیرہ بنتے ہیں وہی میزائل جن سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی نیوکلیر فیسلیٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے مگر ایران ان دعویٰ کو مسترد کرتا ہے ایران کے مطابق انہوں نے اسرائیل کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے بلکہ ایران کے جانب سے تو ناکام اسرائیلی حملوں پر نیمز بھی بنایا جا رہی ہیں اچھا اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ حملہ تو حملہ ہے اور کسی بھی ملک کی سالمیت پر سوالیہ نشان ہوتا ہے اسرائیلی حملے پر ایران نے بڑا سافت رد عمل دینے کا اعلان کیا ہے اور یقیناً وہ اس کی تیاری میں ہوں گے جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ ایران کو سزا دینے کیلئے کیا ہے تاکہ وہ آگے سے باس رہے خیر اسرائیل جتنی مرضی کوشش کر لے دنیا کو جو چاہے دکھا دے اصلیت نہیں چھپا سکتا پیسے آپ بتائیے آپ کو ان اسرائیلی دعووں میں کتنی سچائی لگتی ہے